آپ کو آگاہ کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس سے متعلق تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں توشہ خانہ یہ کیس ہے جس سے متعلق اپ ڈیٹ یہ ہے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مزید جانے کے سما کے نمائندے سحیل رشید سے سحیل کیا دیٹیلز ہیں سوالے سے دیکھیں کل کا جو سلامباد ہائی گوڑ کا فیصلہ تھا تو سرخانہ کیس میں اس کو اب چیئرمیل پی ٹی اے کی جانتی سے بازاتہ دور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اپیل دائر کی گئی ہے جس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ اس کیس کو ناقابل سماعت کلار دیا جائے اور ساتھ کی جو کسی دوسرے جج کو کیس منتقل کرنے کی ترخواست مفترض نہیں تھی اس کو بھی اسی میں چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب تو یہ ایک فٹ کیس بنتا ہے کہ کسی اور جج کو ریمانڈ کیا جائے کیونکہ ایک ہی جج کی جانتی سے دو بار ایک ایسا فیصلہ پاس کیا گیا جو کہ قانون کی سریحن خلاف ورزی میں تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی اس کو دو بار ریمانڈ کیا جانا اسے بات کا ثبوت ہے کہ فیصلہ درست نہیں تھا لہذا بہتر ہوگا وہ تھا کہ یہ کسی اور جج کو منتقل کیا جاتا اس کے ساتھ ہی کل کا فیصلہ تھا اسے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی کلا دم قرار دے کر جو پورا یہ کیس ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دینے کی صدا کی گئی ہے اور سپریم کورٹ سے حتمی فیصلہ سامنے آنے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر حکم امطلا کی بھی درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے جو اپیل کی صورت میں دائر کی گئی ہے چیئرون پی تی آئی کی جانب سے ان کی کاروائی ٹیم نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اور فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جس میں یہ کیس دوسری بار ریمانٹ بیک کیا گیا تھا اسی جاج کے پاس ان کی جانب سے دو بار یہ کیس پہلے قابل سماعت قرار دیا گیا ہے اب یہ اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے بہت شکریہ سویل آپ میں آگاہ کر رہے تھے